یہ ہے وقت میڈیا اتراخن کے مشہور شہر رڑکی کے فائیو اسٹار ہوتل راج محل میں سات مائی دو ہزار تئیس کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ منقض کیا گیا اس مشاعرے کے ارگنائزر رہے محمد زلفکار صاحب جو نگر پنچائت رامپور سے ادھش پت کے بھابی امیدوار ہیں اس مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے امیش کمار شرمہ صاحب سینئر پترکار و ایمیل خانپور اس مشاعرے کی عطی وشش عطی تھی رہی شریمتی سونیا شرمہ جی لوکصبہ پرباری ہری دوار و پردیش مہا سچپ اتراخن بسپا اس مشاعرے کے موزز مہمان رہے مسررت علی صاحب اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے رحمت علی صاحب تب سے مشاعرے میں کوئی نہ کوئی گڑڑ ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ گڑڑ چل رہی ہے جب سے مشاعرہ شروع ہوا شفیق بھائی میری طرف دیکھتے رہو جب سے مشاعرہ شروع ہوا ہے کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو رہی ہے اب رحمت بھائی ذمہ دار ہیں ہمارے مسررت بھائی ہیں اور لوگ ہیں ذمہ دار مگر مشاعرے میں گڑڑ ہو جا رہی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑڑ کیوں ہے تو تب پتہ چل رہا ہے کہ گڑڑ کی وجہ جو ہے وہ گڑڑ ہے جب گڑڑ کی وجہ گڑڑ ہے تو پھر گڑڑ کو ہی نہ پکڑ لیا جائے تاکہ گڑڑ کو کنٹرول کر لیا جائے تو میں ایک قطع پڑھتا ہوں خرشید ہلوری کا جنہوں نے بمبائی سے پڑھا ظلم مرغوں کے بڑھے تو مرغیوں نے کی میٹنگ شفیق بھائی اچھے سے اچھے سے فرما لیجیے گا ظلم مرغوں کے بڑھے تو مرغیوں نے کی میٹنگ جب تک میری طرف نہیں دیکھیں گے یہی نصرہ پڑھوں گا اور جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا شائر مائک پہ نہیں آئے گا ظلم مرگوں کے بڑھے تو مرگیوں نے کی مٹنگ ایسا انڈا دیں گے اب جس سے کوئی مرگا نہ ہو ظلم مرگوں کے بڑھے تو مرگیوں نے کی مٹنگ ایسا انڈا دیں گے اب جس سے کوئی مرگا نہ ہو پھر جواباً سارے مرگوں نے کیا یہ فیصلہ آج سے ہڑتال کر دو آپ کوئی انڈا نہ ہو آپ لوگ آمادہ ہوگئے بھئی یہ والا محللہ ایک بار تعلیہ بجائے گی یہ لوگ بھی آمادہ ہیں سننے کے لئے بجا دیجئے ایک بار تعلیہ جب گڑھ بڑی گڑھ بڑ ہے تو پھر کیوں نہ گڑھ بڑ کی طرف چلا جائے اور پکڑ لیا جائے گڑھ بڑ کو سگندر حیات گڑھ بڑ حضرات میں تو آپ کا اپنا ہوں باہر سے دو شورا کرام تشیب لائے ہیں لیکن مجھے حکم ہوا ہے تو پیش کر رہا ہوں محترمہ رکھی ہوئی ہیں خوشبو شاہبہ ابھی کہہ رہے تھے کہ تجھ سے ملنے آنا پڑا مجھے چار مصرے پیش کر رہا ہوں مولاہ زفران کہ مجھ سے ملنے تو آج آئی ہے مجھ سے ملنے تو آج آئی ہے کوئی حسرت نہ خوش دلی ہے مجھے مجھ سے ملنے تو آج آئی ہے کوئی حسرت نہ خوش دلی ہے مجھے اس بڑھاپے میں کیا کرے گڑھ بڑھ تو بہت دیر سے ملی ہے مجھے مجھ سے ملنے تو آج آئی ہے کوئی حسرت نہ خوش دلی ہے مجھے اس بڑھاپے میں کیا کرے گڑھ بڑھ تو بہت دیر سے ملی ہے مجھے اور دوستو چار مصرے اور کہ بے خوف تیرے دل میں میں گھت پیٹ کروں گا بے خوف تیرے دل میں میں گھت پیٹ کروں گا معشوق ہے میرا تو کوئی شیر نہیں ہے بے خوف تیرے دل میں میں گھت پیٹ کروں گا معشوق ہے میرا تو کوئی شیر نہیں ہے بچپن میں تجھے چھیڑا تھا پچپن میں بھنسی ہے اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں ہے میرا دوست میرا چھوٹا بھائی حاشم رضا بادی تشبہ لات چکے ہیں بھائی حاشم صاحب کی آمد پہ زوردار تعلیہ ہونی چاہیے تجھے چھیڑا تھا پچپن میں ملی ہے بے خواف تیرے دل میں میں گھس پیٹ کروں گا ماشوک ہے میرا تو کوئی شیر نہیں ہے بچپن میں تجھے چھیڑا تھا پچپن میں فوسی ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور دوستو چار مصرے پیش کر رہا ہوں مولا زفر بھائیے کہ یہ چار مصرے دعا ہی آ کہ یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے ظلفگر بھائی دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے کوئی طرح سے نہیں ہم سفر کے لیے یہ دعا ہے میری ہر بشر کے لیے کوئی طرح سے نہیں ہم سفر کے لیے اب بی بیہ دو ضروری ہے گھڑ بڑ میں ایک گھر کے لیے ایک سفر کے لیے کہ یہ ضروری ہے گھڑ بڑ میں ایک گھر کے لیے ایک سفر کے لیے اب پیش کرتا ہوں کہ شکوا نہیں ہے مجھ کو کسی بات سے کوئی ظلفگر بھائی شکوا نہیں ہے مجھ کو کسی بات سے کوئی جو مجھ کو مل گیا وہ میری قسمت کی بات ہے اگنجے پتی کو دیکھ کے پدنی نے یہ کہا ایک چاند آسمان پہ ایک میرے ساتھ ہے کہ شکوا نہیں ہے مجھ کو کسی بات سے کوئی جو مجھ کو مل گیا میری قسمت کی بات ہے اگنجے پتی کو دیکھ کے پدنی نے یہ کہا ایک چاند آسمان پہ ایک میرے ساتھ ہے بھائی سگندر صاحب اب یہاں ایک نہیں دو دو گنجے آگے اور بات جو دل میں تھی سسر جی اب بات جو دل میں تھی سسر جی اب فیس ٹو فیس کرنے آیا ہوں بات جو دل میں تھی سسر جی اب فیس ٹو فیس کرنے آیا ہوں تُو نے بیٹی بھی دی ریجیکٹ مجھے اس کو ریپلیس کرنے آیا ہوں جو دل میں تھی سسر جی اب فیس ٹو فیس کرنے آیا ہوں تُو نے بیٹی بھی دی ریجیکٹ مجھے اس کو ریپلیس کرنے آیا ہوں اب فیس کرتا ہوں دوست ہم لے زفرہ یہ کہ تیری آنکھوں کا میخانہ کسی کے نام ہو جائے تیری آنکھوں کا میخانہ کسی کے نام ہو جائے تیری قاتل اداوں سے کہیں کورام ہو جائے ہماری چاہتے تو اس قدر محدود ہے جانا اگر تُو سامنے آئے ہمارا کام ہو جائے اور حضرات ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں کہ کہ میرے مزاجِ عشق پر بیگم نے یہ کہا میرے مزاجِ عشق پر بیگم نے یہ کہا اب بھی حضور پھرتے ہیں ہر سو جگاڑ میں میرے مزاجِ عشق پر بیگم نے یہ کہا اب بھی حضور پھرتے ہیں ہر سو جگاڑ میں پسپن کے ہاں پھو گئے کچھ سرم تو کرو اب دو شکار چھوڑ دو داڑی کی آرمیں حضرات ظلفقار بھائی آنے والے چناؤں کے اندر بہت اچھے کنڈیڈیٹ رہیں گے ہمارے ایک میرے دوست کی شادی ہو رہی تھی ظلفقار بھائی سے میں نے ایک عرض کیا گزارش کی کہ آپ تشبہ رہیے گا شادی میں شادی میں آئے لیکن ملحظف رہیے کیا گفتگوئی پیش کرتا ہوں کہ ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدھارے ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدھارے کہا لیڈر سے یہ احسان کیجے نئے دلہن کو عشیر بات دیجے ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدھارے کہا لیڈر سے یہ احسان کیجے نئے دلہن کو عشیر بات دیجے وہ بولے میں کہا کم مولوی ہوں میں سادھو سنت ہوں یا پادری ہوں جو میرا کام ہے رسمن کروں گا میں نیتہوں میں اُدھ گھٹن کروں گا کہ ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدارے کہا لیڈر سے یہ احسان کیجئے نئی دلہن کو عشیر واد دیجئے وہ بولے میں کہا کم مولوی ہوں میں سادھو سنت ہوں یا پادری ہوں جو میرا کام ہے رسمن کروں گا میں نیتہوں میں اُدھ گھٹن کروں گا اب مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں مجھے عزت کی پرواہ ہے کہ سم خدا کی مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں اگر ہو بات دولت کی تو حرد سے گزرتا ہوں مجھے عزت کی پرواہ ہے نہ میں زلت سے ڈرتا ہوں اگر ہو بات دولت کی تو حرد سے گزرتا ہوں میں نیتہ ہوں مجھے اس بات کی ہے تربیت حاصل میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اسی میں جہد کرتا ہوں اور حضرات پھر اس قدم کے ایک لیڈر سے کہا مہینے الیکشن آ گیا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بیوی دیشی ہاتھ ہے ہر طرف قتل و غارت ہر طرف فدنہ بپا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بیوی دیشی ہاتھ ہے لیڈروں میں بے وفائی کا چلنگ کیسے بڑھا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بیوی دیشی ہاتھ ہے پھر کہا جنلا کہ میں نے آپ کچھ پاگل ہیں کیا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بیوی دیشی ہاتھیں کر کے ان سے گفتگو میں سر پکڑ کر آ گیا اور اچانک ان کا پیئے بھی وہاں پر آ گیا اس نے خوش ہو کر کہا سر آپ کے بیٹا ہوا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بیوی دیشی ہاتھیں اور حضرات آخری نصف پڑھ گی جا چاہوں گا ملے سفرانی پیس کرتا ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ لگتی تھی مجھ کو ریکھا میں نے اس سے آنکھ لڑائی بیگم بولی اوہر جائی میں بھی تو ہوں اتنے کے لئے بھی قاتل ہے انتاز میرا بھی ہرنی جیسی چال ہے میری عمر بھی انیس سال ہے میری سر سے جب بھی آنچ اور سر کے آہے بھرتے ہیں سب لڑکے لیکن میں نے دل میں ٹھانا تم وہی بس اپنا مانا اتھ پر بھی تم یہ کرتے ہو غیر اطواں پر مرتے ہو سن کر اس کی بات میں بولا میں نے اپنا مو یہ کھولا یہ جو تم نے بات کہی ہے سولہ آنہ بات سہیے لیکن دلیے بولے اکثر گھر کی مرغی دال برابہ حضرات شہن شاہ ترنم شہزادہ ترنم الطافزیہ حاشم بھائی اور خوشیدار ساتھ سے فرمائے تینوں ترنم کے بادشاہ ہیں قسم خدا کے لیکن میرا ترنم ان سے اچھا ہے شہار میں سرے ترنم پیس کر کے جاؤں گا حاشم بھائی دیکھ لیے آپ کہ یا تو یہ جمعہ بار ہے اتوار نہیں ہے یا تو یہ جمعہ بار ہے اتوار نہیں ہے باہوں میں میری باہوں میں میری کیا کروں وہ یار نہیں ہے انفیشن کے نئے دور نے رسوا کیا مجھ کو رسوا کیا مجھ کو اور فیشن کے نئے دور نے رسوا کیا مجھ کو بیگم پہ میرے جین چہشلوار نہیں ہے اور حضرات ایک ایک کتاب پڑھ کے اجازت بنا سے پر رہی ہے کہ یہ کیسی سزا کیسی سزا کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا نکھت یہ کیسی سزا کیسی سزا کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا ہے یہ کیسی سزا ہے اور کیا میری خطہ میری خطہ میری خطہ ہے کیا میری خطہ ہے کیا میری خطہ ہے ازلفوں میں تیرے کس طرح ہو جاؤں گی رفتار ازلفوں میں تیرے کس طرح ہو جاؤں گی رفتار اور ظلفوں میں تیری جوہوں کا جمگھٹسہ لگا ہے یہ کیسے سے حضرات تو یہ تھا ہندوستان کے صوبے اترہ خند کے روڑکی میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشہرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشہرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ اور بارٹسپ نمبر ہے ٹریفل لائن سیون سیکس پور زیرو ٹو ایٹ سیکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشہرے کو آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشہروں کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آج ہی ہمارے چینل وقت میڈیا کو آپ تک سکر کر سکتے ہیں اور بیل آجن کو کلک کر سکتے ہیں میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے روڑکی سے